بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی سیوڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پروڈک ہنٹنگ ہم دراز پر کس طرح کریں گے پروڈک ہنٹنگ کی دو ٹائپ سے ایک مینول طریقے سے ہوتا ہے ایک ٹولز کی مدد سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم ٹولز کی مدد سے آج جو پروڈک ہنٹنگ کریں گے دراز کا تو سب سے پہلے چلتے ہیں گوگل کروم پہ یہاں پر سرچ کریں جارویس پروڈک ہنٹنگ انٹر سب سے پہلے آپ نے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا ریجسٹر کرنے کے بعد آپ پھر لاغ ان پہ کلک کریں گے تو اسی طرح کا انٹرپیس آپ کے پاس آ جائے گا جارویس کا اب یہاں پر آپ دراز کیلئے پروڈک کو ہنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو مختلف اپشنز ہے جیسے آپ روڈکٹ ٹریکر پروڈکٹ ڈیٹا بیس سپر رینک کیورڈ ریسرچ فروپیٹ کالکولیٹر ایکسٹینشن انڈ دراز کمیشن ان میں سب سے امپورٹن پروڈکٹ ٹریکر پروڈکٹ ڈیٹا بیس انڈ کیورڈ ریسرچ اس میں ہم زیادہ کام کریں گے تو سب سے پہلے ہم کلک کریں گے پروڈکٹ ٹریکر پہ یہ جو آپ کو انٹرپیس شہو رہا ہے یہ آر لیڈی پروڈکٹ ٹریکر کا انٹرپیس ہے یہاں پر ہمیں یہ بتائے جاتا ہے کہ آپ کا یونٹ سول کتنا ہے ایوریج ریٹنگ کیا ہے ایوریج ریویوز کیا ہے ایوریج روینیو کیا ہے یہ جو نشان آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر ہمیں پروڈکٹ کا یوریل پیسٹ کرنا ہے پروڈکٹ کا یوریل ہمیں دراز سے لینا ہوگا اور یہاں پر پیسٹ کرنا ہوگا یہاں پر میں آپ کو پریٹی کری سمجھاتا ہوں فار ایکزیمپل میں سرچ کرتا ہوں دراز ڈاٹ پی کے اور انٹر کریں اب یہاں پر میں ایک پروڈکٹ کو سلک کروں گا اور اس پروڈکٹ کا میں یوریل کوپی کر کے پروڈکٹ ٹریکر میں پیسٹ کروں گا پار اگزمپل میں چاہتا ہوں کہ اس پروڈکٹ کو میں کلک کروں اور اس کا یوریل کوپی کر کے پروڈکٹ ٹریکر میں پیسٹ کروں تو مجھے اس پروڈکٹ کا سارا ریٹا مل جائے گا کوپی دا یوریل اور بیسٹ ہیر اب میں انٹر کر کے اس کا ریزلٹ دیکھوں گا نیچے سکرول ڈاؤن کریں دیجئے آپ کو اور پروڈکٹس نظر آ رہے ہیں یار لڑی میں سرچ کر چکا ہوں تو ابھی میں اس پروڈکٹ کا ریزلٹ دیکھوں گا اس کا اس کے یو کیٹیگری برینڈ سیلر سب کچھ جو اینا آپ کے پاس آ چکا ہے اس کا پرائیس کتنا ہے ڈیلیوری کتنا ہے اسٹیمیٹڈ سیل آپ کو بتائے گا اسٹیمیٹڈ ریوینیو آپ کو بتائے گا تو اس سے ہمارا مائنڈ کلیر ہوگا کہ آیا یہ پروڈکٹ ہمارے لئے بیسٹ ہے یا بیسٹ نہیں ہے اسٹیمیٹڈ ایج دیکھیں آپ اس کا ریٹنگ دیکھ لے ریویوز دیکھ لے اب دیکھ لے اس کا جو ریوینیو ہے وہ بہت ہی کم ہے فائیب توزن منتلی ریوینیو بہت کم ہے اور ریویوز اس کا زیادہ ہے تو یہ پروڈکٹ ہمارے لئے بیسٹ نہیں ہے تو اب ہم دوسری پروڈکٹ کو فائنڈ کریں گے جس کا ریوینیو زیادہ ہو اور ریویوز کم ہو اس کے بعد ہم پروڈکٹ ڈیٹا ویسٹ پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمیں مختلف پروڈکٹ شو ہوں گے یعنی 4.3 ملین پروڈکٹس ہمیں اس وقت شو ہو رہے ہیں تو اسی پروڈکٹس میں ہم اپنی لئے پروڈکٹ کو فائنڈ کریں گے اب یہاں پر دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو ہی ہے کہ ہم ون بائی ون ایک ایک پروڈکٹ کو چھک کریں اور اس میں سے اپنی لئے پروڈکٹ کو فائنڈ کریں فار اگزیمپل ابھی ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس کا ہی سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے تو ڈیٹا کی بنیاد پہ ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں ہم اپنی لئے سٹریڈیجی بنا سکتے ہیں کہ آئی ای پروڈکٹ ہمارے لئے بیسٹ ہے یا بیسٹ نہیں ہے اور دوسرا طریقہ جو کہ بہت ہی زبردست ہے وہ ہے فیلٹر لگانا یعنی فیلٹر کی حساب سے ہم پروڈکٹ کو ڈونیں گے فار اگزیمپل میں کٹیگری سلک کرتا ہوں اپنی پسند کی ہوم این کچن اس کے علاوہ پٹ سپلائز سٹیشنری میں چاہتا ہوں کہ اسی کٹیگری میں مجھے پروڈکٹ ملے ٹھیک ہے آپ کچھ بھی سلک کر سکتے ہو یہاں پر مجھے پرائز گیون ہے میں چاہتا ہوں کہ سو سے نو سو کے درمیان میرا پروڈکٹ ہونا چاہیے ہنڈرڈ ٹو میکزیمم نائن ہنڈرڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریٹنگ کم از کم پور ہونا چاہیے یہ آپ اپنی حساب سے سٹ کر سکتے ہو یہ میں جسٹ اگزیمپل کیلئے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر میں لکھوں گا فور یا فائف مطلب کم از کم اتنی ریویوز ہونے چاہیے اور ڈیلی میں چاہتا ہوں کہ کم از کم پندرہ یونٹس میرا ڈیلی سیل ہو جائے سرچ کی بٹن میں کلک کروں گا اب یہاں پر مجھے مختلف ریزلٹ شو ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہو فیپٹی پروڈکٹ اس وقت مجھے شو ہو رہے ہیں تو اس فیپٹی پروڈکٹ میں میں اپنی لئے پروڈکٹ کو سریک کروں گا میں دیکھوں گا کہ آیا اس میں میرے لئے پروڈکٹ ہے بھی کہ نہیں اس کے علاوہ اگر نہیں مل رہا تو میں دوسری کیٹیگری میں جاؤں گا میں تیسری کیٹیگری میں جاؤں گا میں اس وقت تک سرچ کروں گا جب تک مجھے ایک زبردست پروڈکٹ نہ ملے اب آپ اس پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہو اس کا اس کیو دیکھ لو اس کا کیٹیگری دیکھ لو اس کا سیل سب کچھ یہاں پر منشن ہے مطلب اسٹی میٹڈ سیل جو ہے وہ فور فیفٹی فائف سے فور فیفٹی سیون تک منتلی سیل ہے اس کا ریوینیو بھی اچھا ہے سب کچھ اس کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ میں مزید بھی پروڈکٹ پر کام کروں گا یعنی ابھی مجھے یہ پروڈکٹ پسند آیا اس کے علاوہ میں نیچے بھی سکرول لون کروں گا کہ آیا اس سے بھی اچھا مجھے مل سکتا ہے یا نہیں آپ دیکھ لے اس کو دیکھیں ابھی اس کا جو ریوینیو ہے وہ ہی زبردست ریوینیو ہے وہ ہے فائف لیک فورٹی سکس تاوزن یہ اس کا ریوینیو ہے تو یہ پروڈکٹ پچھلے والے پروڈکٹ سے بہت بہتر ہے اب اس کا ریویوز بھی آپ دیکھ سکتے ہو لیکن اس کا جو ریویوز ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کو کمپیٹ کرنا ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہوگا ہم نے ایسا پروڈکٹ فائنڈ کرنا ہوگا جس کا ریوینیو زیادہ ہوں اور ریویوز کم تاکہ اس سیلر کو ہم ایزیلی کمپیٹ کر سکے اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے کیوورڈ ریسرچ تو کیوورڈ ریسرچ پہ ہم کلک کریں گے اب یہاں پر ہمیں مختلف کیوورڈ آئیڈیا شو ہوتے ہیں ٹھیک ہے فار ایک زیمپل میں سرچ کرتا ہوں کور تو کور سے ریلیٹڈ جتنی بھی کیوورڈ سے وہ ہمیں ابھی شو ہو جائیں گے کور کو میں سرچ کروں گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کور سے ریلیٹڈ جتنی بھی کیوورڈ سے وہ مجھے شو ہو چکے ہیں دیکھیں وارٹرپروپ موبائل کور اس کے علاوہ موبائل کور سوفا کور بائک کور فرش کور واشنگ مشین کور ایٹسٹرہ یہاں پر مختلف کیٹیگریز کی مختلف پروڈکس ہمیں شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر اپنی مرضی کے ایک کور پر کلک کریں گے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر کلک کروں تو مجھے تو کیوورڈ یاد ہے لیکن مجھے اس کا جو امیج ہے وہ مجھے شو نہیں ہو رہا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا امیج بھی میں دیکھ لوں کہ آیا میرے لیے یہ پروڈکس سوٹیبل ہے یا نہیں تو میں مزید اس کو فلٹر کروں گا اور اس کو دیکھوں گا کہ آیا اس کا ریویوز ریوینیو سب کچھ میں جانچ پلتال کر کے اس کو سرک کروں گا تو یہ ایک گنٹی یا دو گنٹی کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ٹائم دینا ہوگا جتنا آپ اس کو ٹائم زیارت ہوگے اتنا ہی آپ ایک بس پروڈکس کو فائنڈ کرو گے اس کی بات جو سب سے امپورٹن فیشر ہے وہ ہے پروڈکس کالکولیٹر ٹھیک ہے اس میں ہم اپنے پروڈکس کا جو ہم پروڈکس فائنڈ کریں گے اس کو ہم بڑپور طریقے سے کالکولیٹ کریں گے کہ آیا اس میں ہمارے لیے پروڈکس ہے بھی کی نہیں تو سب سے پہلے ہم کیٹیگری کو چوز کریں گے کیونک کیٹیگری کی حساب سے ہمیں کمیشن پڑتا ہے دراز کا پروڈکس سیل پرائس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے فار ایکزمپل میں پروڈکس سیلک کرتا ہوں کہ ہاں مجھے یہ پروڈکس چاہیے میں یہ پروڈکس سیل کرنا چاہتا ہوں تو اس پروڈکس کا دراز کی حساب سے جتنا بھی پرائس ہے ہم سب سے پہلے اس پرائس کو سیلک کریں گے فار ایکزمپل اس کا پرائس ہے پچیس سو نینانوے ٹھیک ہے تو ہم پچیس سو نینانوے بھی لکھیں گے یہاں پر ڈیلیوری چارجز بھی لگ لیں گے یہاں پر جتنا بھی ڈیلیوری چارجز ہوگا وہ اپنی ساب سے ڈال دیں فار ایکزمپل میں ڈالتا ہوں ٹو ہنڈر سورسنگ کاسٹ کتنا ہے مطلب آپ کو منفیکچرر سے یہ پروڈک کتنے کا مل رہا ہے فار ایکزمپل میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے اٹھارہ سو کا پڑھ رہا ہے اچھا اس کے بعد دو فلائر اور پیکنگ کا کتنا خاص ہوگا میں اسٹیمیٹڈ لگاتا ہوں ٹونٹی اس کے بعد آتا ہے ویٹ اور پیمنٹ ہیلنگ اس کے علاوہ ریفل پی ریفل پی دراز آپ سے وہ کمیشن چارج کرتا ہے جتنا پرسنٹیج ہے آپ کے سیلنگ کی حساب سے وہ آپ سے کمیشن لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کالکولیٹ پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس پورا ڈیٹیل آ جائے گا کہ اس پروڈک کو سیل کرنے میں آپ کا پروپیٹ کتنا ہوگا ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ لیں ون بائی ون اچھا یہ جو مجھے پروپیٹ شو ہو رہا ہے یہ ٹوٹل یونٹ کی حساب سے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ون یونٹ میں مجھے پروپیٹ پڑھ رہا ہے فائیف ہنڈرڈ ٹونٹی ٹو یہ مجھے شو ہو رہا ہے دیکھیں آپ یہ پرائس ہے ٹھیک ہے یہ کاسٹ ہے اور یہ جو پانسو بائس روپیٹ شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ اس کا ریٹرن انویسمنٹ بھی دے سکتے ہوں ٹھیک ہے اس کا جو آروائی ہے وہ ٹونٹی ون پرسن اور اس کے علاوہ پروپیٹ ٹونٹی نائن پرسن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کمیشن کتنا پڑھ رہا ہے کیٹیگری کی حساب سے تو ہم کمیشن پر کلک کریں گے یہ ہمیں بتائے گا کہ کون سی کیٹیگری کا کتنا کمیشن ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ایک پروڈک کو سلک کریں گے تو سلک کرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام اپنے کرنا ہوگا وہ کمیشن کو چک کرنا ہوگا کہ دراز مجھے اس پروڈک پہ کتنا کمیشن چارج کر رہا ہے تو بس یہ چوٹا سا انفرمیشن تھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہاں اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کو نیچے کمیون میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو